To come to Germany on study visa is not that difficult but sometimes it becomes very difficult due to lots of confusions and other hurdles میں جرمنی کس طرح سے موو ہوا اور میں کس ادر یورپین کنٹری سے جرمنی میں موو ہوا میرا ویزا پروسس کتنا فاست تھا اور مجھے اپوائنٹمنٹ کتنی جلدی ملی ساری کی ساری دیٹیلز آپ کو اس ویڈیو کے اندر جاننے کو ملیں گی تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں Hello دوستو میرا نام ہے محمد حسیب and currently I am studying my masters in Germany تو سب سے پہلے جب میں نے دو ہزار بائس میں اپنا بیچولرز in physics کمپلیٹ کیا تو میں نے یہ decide کر لیا تھا کہ میں masters کے لیے کسی یورپین کنٹریز کا choose کروں گا کیونکہ یورپین کنٹریز میں جو education کی کوسٹ ہے especially اگر ہم اٹلی اور جرمنی کی بات کریں وہ نہ ہونے کے برابر ہے as compared to other European countries اور other English speaking countries تو prefer ہم یہی کرتے ہیں کہ ہم European countries کو target کریں تو دو ہزار بائس میں جب میں نے اپنا بیچولرز complete کیا تو میں اپنے ایک consultant کے پاس کیا کیونکہ یہ ایک trend ہے market میں کہ آپ جب اپنی education complete کرتے ہو تو آپ کو opportunities کو جاننے کے لیے زیادہ محنت نہ کرنی پڑے تو اس کے لیے آپ consultant کے پاس جاتے ہو اور اس کو اپنی profile show کرتے ہو کہ میں نے یہ یہ کیا میرے اتنے اتنے grades ہیں then accordingly وہ آپ کے finances کو دیکھتے ہوئے آپ کو better option suggest کرتا ہے تو انہوں نے میرے سے پوچھا which country you want to go میں نے کہا کہ میں جرمنی جانا چاہتا ہوں انہوں نے پوچھا کیوں میں نے کہا جی وہاں پہ education کی جو coast ہے وہ بہت کم ہے بہت ایک تگڑا country ہے اور اس کی economy بہت strong ہے تو انہوں نے کہا اگر آپ پاکستان سے جرمنی جانا چاہتے ہو تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کو minimum 6.5 band شاہیے ہوں گے آپ کو bloc account چاہیے ہوگی اور پاکستان سے appointment کا بہت issue آ رہا ہے visa بہت late مل رہے ہیں اس وقت appointment چونکہ appointment کو grab کرنے کے لیے آپ سمجھ لے کے محنت کرنا پڑتی ہے آپ کو active رہنا پڑتا ہے آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ کس وقت appointment جہاں وہ available ہوں گی study visa کے لیے تو consultant چونکہ اس سردرد میں نہیں پڑنا چاہتا ہے تو وہ اس option کی طرف لے کے جاتا ہے جہاں پہ اس کو پتا ہو کہ process کافی smoothly چلے گا جہاں پہ ان کو زیادہ فائدہ ہو رہا ہوگا مگر میں یہ کہوں تو یہ بھی غلط بات نہیں ہوگی تو انہوں نے مجھے ہنگری suggest کیا ہنگری میں یونیورسٹی ہے یونیورسٹی آف ڈیبریسن اس وقت وہ دس سے لے کے نوے پرسنٹ تک scholarship دے رہی تھی I hope so کہ اب بھی وہ اسی rule کو follow کر رہے ہوں گے انہوں نے کہا you have a strong profile you have arts with six bands تو ہم کیوں نہ یہاں پہ chance لیتے ہیں اگر آپ کو maximum scholarship مل گئی تو جتنے بھی آپ کو پیسے بچیں گے وہ آپ کی آپ سمجھ لیتے ہیں کہ وہ آپ کے لئے ایک bonus ہے تو ہم نے وہاں پہ جو ہے وہ application ڈال دی 50 euros about اس کی application fee جو ہم نے وہاں پہ pay کی اور pay کرنے کے بعد میرا interview ہوا interview کے بعد انہوں نے مجھے 90% scholarship دے دی 90% کا مطلب یہ ہے کہ 700 dollars 700 UST dollars مجھے pay کرنے تھے as a tuition fee for one year اور 350 dollars جو تھے وہ میں نے pay کیے اس کی additional fees اور کچھ applications بھی تھے تو آپ سمجھ لے کہ لمسام 5 لاکھ پاکستانی روپوں کے اندر میں ہنگری پہنچ چکا تھا اپنے flight کا ticket اور اپنا سارا کچھ لے کے اب 5 لاکھ لگانے کے بعد جب میں ہنگری پہنچا میں نے وہاں پہ اپنا پہلا سمسٹر پڑھا تو مجھے یہ realize ہو گیا تھا کہ جس city کے اندر میں ہوں وہاں پہ سب سے پہلی چیز ہوئی ہے کہ patient نہیں ہوتے کہ آپ اپنے living expense کے ساتھ اپنا rent دینے کے بعد اچھے سے کھانا پینا کر سکیں یعنی کہ وہاں پہ accommodation بھی مہنگی sometime ملتی ہے اگر بہت سارے students ہوں تو مشکل ہو رہی تھی in short اگر میں آپ بات کروں تو جب آپ کا جو living standard ہے وہ مشکل سے گزر رہا ہو تو فیس نکالنا وہاں پہ پہ بہت مشکل ہو جاتا ہے تو میں نے یہ decide کر لیا کہ مجھے اس شہر میں اب نہیں رہنا ایک سمیسٹر گم ریٹ کیا میں بودہ پیسٹ چلا گیا بودہ پیسٹ کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہاں پہ food delivery کا بہت زیادہ کام ہے other jobs کے بارے میں مجھے idea نہیں ہے لیکن وہاں پہ جتنے بھی international students چاہتے ہیں وہ food delivery کے کام کو prefer کرتے ہیں ایک تو وہاں پہ ID بھی جلدی مل جاتی ہے اور دوسرا بڑا benefit وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کام بھی وہاں پہ اچھا خاصا open hours ہوتے ہیں آپ کے پاس آپ جتنا مرضی کام کرنا چاہے آپ کر سکتے ہیں یہ میں information آپ کے ساتھ share کر رہا ہوں کہ اگر کوئی hungry جانا چاہتا ہے اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ hungry میں اگر جانا ہے تو کہاں پہ جانا چاہیے university دو وہاں پہ تھوڑی tough ہیں لیکن آپ کا living جو standard ہے وہ کافی بہتر رہتا ہے تو وہاں پہ میں نے تقریباً چار پانچ چھے مہینے مہنت کی block account save کیا اور January کے اندر میں نے جو تھا اپنا ویزا فائل کر دیا اس سے پہلے میں نے admission apply کیا جو normal ایک process ہوتا ہے مجھے admission مل گیا اور پھر میں نے اپنا ویزا فائل کر دیا اب ویزے کے لیے مجھے appointment جو تھی وہ بہت جلدی ملی as quick اب میں نے جیسی میں نے portal کے اوپر گیا میں نے چیک کی date took تقریباً ایک ہفتے بعد کے appointment آرام سے مل جاتی ہے تو میں نے appointment لی اس کے بعد میں وہاں پہ گیا آپ نے documents لے کے no interview no nothing انہوں نے کہا کہ یہ آپ کی checklist ہونی چاہیے آپ نے اس طرح سے documents کو arrange کر کے wait کرنے آپ کو ہم counter کے اوپر بلائیں گے then counter کے اوپر میں نے اپنی file submit کروائی انہوں نے کہا now you can leave ہمارا foreign affairs decide کرے گا آپ کے documents documents کو دیکھتے ہوئے then کچھ ہفتوں کے بعد انہوں نے مجھے email کیا میں وہاں پہ گیا اپنی travel insurance لے کے اور انہوں نے within half an hour visa کو sticker لگا دیا میرے passport کے اوپر اور ایک دو دنوں کے اندر اندر پھر میں نے اپنی ticket کروائی اور میں جرمنی آگیا that was a short story اب اس کے اندر آپ کو جو بات کرنے کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ آپ اس کے اندر سے اگر result نکالیں تو آپ یہ سوچئے کہ میں جرمنی اگر پاکستان سے اپنے sponsor اپنے parent سے جتنے پیسے لگا کے آیا وہ کتنے تھے وہ تھے basicly 5 لاکھ روپیہ 5 لاکھ روپیہ آج کی date میں اگر ہم بات کریں تو وہ 1500 سے 1800 یوروز کے درمیان بنتے ہیں اگر آج کی date میں پاکستان سے direct جرمنی آنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو 11000 بلوک اکانٹ پاکستان سے ارینج کرنا پڑے گا اس کے بعد آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ appointment کس طرح سے آپ کو لینی ہے آپ کو admission تو مل جائے گا لیکن main چیز آتی appointment کی تو یہ جو روٹ تھا یہ time taking process تو تھا لیکن میں نے travel بھی کیا اس کے دوران ہنگری میں رہتے ہوئے کام بھی کیا travel بھی کیا entertainment بھی میرا اچھا رہا محنت کی میں کیونکہ مجھے پتہ تھا کہ مجھے اپنے اس target کو achieve کرنا تو میں نے بہت محنت کی food delivery کے اوپر consecutively آپ سمجھ لیں کہ 10 سے 12 گھنٹے میں جوب کی وہاں پہ اور اس کے بعد جو تھا میں اس قابل ہوا کہ میرے پاس full block account تھی saved money وہ لگا کہ یہاں پہ میں سٹیڈی کر رہا ہوں تو اس طرح سے یہاں پہ rooms ہوتے ہیں باقی میں آپ سٹیڈی in جرمنی living in جرمنی and other things in جرمنی کے بارے میں اپڈیٹ کرتا رہوں گا اس آفز